اسلام علیکم سورنٹس جی ہم لوگوں نے ٹوپک سٹارٹ کیا ہے نیچر آف دی روڈز آف قواریٹرک ایکویشن تھرہو ڈسکریمنٹ آج اس کی ہم کنڈیشن نمبر تھری پڑھیں گے کنڈیشن نمبر تھری میں کہتا ہے اگر آپ کا دسکریمنٹ ایکوال آئے زیرو کوئی ایف ڈسکریمنٹ ایکوال تو زیرو دن دی روڈز آر ریشنل ریل اینڈ ایکوال کوئی بھی قواریٹرک ایکویشن اگر آپ کو دی جائیں اس کا اگر آپ ڈسکریمنٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ڈسکریمنٹ ایکوال آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں without solving آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قواریٹرک ایکویشن کے روڈز کیا ہوں گے ریشنل ہوں گے ریل ہوں گے اور ایکوال بھی ہوں گے اب اس کی چیک کرتے ہیں ہمیں ایک ایک ایکزیمپل لیتے ہوئے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ کواریٹرک ایکویشن کے ڈسکریمنٹ اگر زیرو آتا ہے تو واقعی اس کے روڈز ریشنل ریل اور ان ایکوال ہوں گے سوری ایکوال ہوں گے تو ایکزیمپل آپ کے پاس ہے ایک سکر پلس ایٹ ایکس پلس سکسٹین ایکوال ٹو زیرو یہاں آپ کے پاس ا کی ویلیو وان ب کی ویلیو ایٹ سی کی ویلیو ملی سکسٹین ٹھیک ہے ڈسکریمنٹ کیلکولیٹ کیا دسکریمنٹ آپ کے پاس ہے بی سکیر مائنس فور اے سی ویلیو سپوٹ کی اے بی سی کی بی آپ کو ملا ایٹ فور ایس اے کی ویلیو وان سی کی ویلیو سکسٹین سولف کیا تو سکسٹی فور سکسٹی فور سے سکسٹی فور مائنس ہوا تو زیرو تو دسکریمنٹ دیکھا جی آپ نے اس کواریٹرک ایکویشن کا دسکریمنٹ آپ کے پاس آیا ہے زیرو تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے روڈز جو ہیں اس کواریٹرک ایکویشن کے روڈز آپ کے پاس کیا ہوں گے ریشنل ہوں گے ریل ہوں گے اور ایکویل بھی ہوں گے اس کی ویریفیکیشن بھی کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں واقعی ہی ایسا پوسیبل ہے یا نہیں تو اس کی ویریفیکیشن دیکھتے ہیں چیک کریا جائے گا چیکنگ ہم کر سکتے ہیں اس کواریٹرک ایکویشن کی with the help of quadratic formula تو یہاں quadratic formula لکھا quadratic formula میں values put کریں گے a b اور c کی یہاں b آپ کو دیا گیا تھا 8 plus minus یہ دیکھیں discriminant دکھائی دے رہا ہے complete solve کرنے کے again کوئی ضرورت نہیں discriminant اب بھی آپ calculate کر کے ہے یہاں اس کی value put کریں یہ ملا 0 0 کا square root لیا تو آپ کو ملا 0 ٹھیک ہے ایک بار اسے plus میں ایک بار اسے minus میں لکھا minus 8 میں 0 plus کریں کوئی change نہیں آئے گا minus 8 by 2 minus 8 سے 0 minus کریں گے کوئی change نہیں آئے گا again آئے گا آپ کے پاس minus 8 by 2 اس طرح دونوں کو solve کیا تو دیکھیں minus 4 اس طرف بھی ملا اور minus 4 یہ بھی ملا تو آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس quadratic equation کو solve کیا with the help of quadratic formula تو آپ کے پاس یہ جو rules آئے ہیں rules اب check کریں rules کیا ہیں یہ rational بھی ہیں یہ real بھی ہیں اور یہ equal بھی ہیں تو یہ verify بھی ہو گیا کہ کوئی بھی quadratic equation کے اگر آپ کا discriminant equal to zero آتا ہے تو اس کے rules آپ کے پاس کیا ہوں گے rational, real اور equal تو اس کی next last condition condition number four کی طرف چلتے ہیں condition number four آپ کے پاس ہے discriminant کی کہتا ہے if discriminant یہ discriminant less than zero اگر آپ کا discriminant تمام ہم نے situation پڑھ لی کی یہ last situation ہے if discriminant less than zero then the rules are imaginary اور complex کون جو گے اگر آپ کا discriminant آپ calculate کرتے ہیں اور discriminant آپ کا less than zero آتا ہے تو اس کے rules کیا بنیں گے rules imaginary یا پھر complex کون جو گے آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے example دیکھیں یہ 2x square plus 3x plus 7 is equal to zero here a آپ کے پاس 2x square کا coefficient a x کا coefficient b اور یہ constant term c یہ آپ کو a b c کی values ملیں discriminant آپ کے پاس b square minus 4 a c b ki value put 3 square minus 4 a c value 7 multiplication perform 56 9 سے minus 56 result آتا minus 49 which is less than zero as discriminant is less than zero then the rules are imaginary and complex conjugate now we can say discriminant less than zero then its rules are imaginary or complex conjugate so this can do next question solve your check in which you have checked in way you have checked in the formula and values put in the result is imaginary which what is minus to minus minus to کرائے تو وہ ریزلز کیا ہوتا ہے جی آپ کے پاس ایمیجنری ہوتا ہے تو یہ جو ٹائپ ہے ہم نے اس کی کنڈیشن پڑھی نیچر پڑھی روٹس کی جی اب آپ کو ہیلپ کریں گے کوئسٹر نمبر ٹو سولٹ کرنے میں کوئسٹر نمبر ٹو آپ کے پاس پور پارس ہیں جس میں سے کچھ پارس میں نے آپ کو ایز این اگزمپل دیتے ہوئے سولٹ کیے مزید ہم ایک پارس سولٹ کرتے ہیں تو کوئسٹر نمبر ٹو ایکسسائز ٹو پوائنٹ وان کا کوئسٹر نمبر ٹو میں اب دیکھیں آپ کو کہتا ہے فائنڈ ڈی نیچر آف دی روڈ ہمیں نیچر فائنڈ کرنی ہے کوئڈرٹک اکویشن کے روڈ کی تو سمپلی آپ نے فرس کیا کرنا ہے کوئڈرٹک اکویشن کے روڈ کی نیچر کون بتاتا ہے ڈسکریمنٹ بتاتا ہے ہم ڈسکریمنٹ سے اس کی نیچر بتا سکتے ہیں پھر اس نے ایک اور کوئسٹن کہہ دیا ساتھ ہی کہتا ہے جی آپ نے اسے ویریفائی بھی کرنا ہے سولو کرتے ہوئے تو دونوں ورکنگ پھر ہم کرتے ہیں پہلے اسے چیک کر لیتے ہیں ہیر ایکس سکیئر کا کوئفیشنٹ اے ایکس کا کوئفیشنٹ بی وچیز مائنس 24 اور یہ آپ کے پاس کونسٹنٹ ٹرم سی وچیز 9 تو ڈسکریمنٹ آپ جانتے ہیں بی سکیئر مائنس 4 ایسی ویلیز پٹکی بی آپ کے پاس مائنس 24 اے آپ کے پاس سکسٹین سی ہے نائن کیلکلیٹ کیا تو مائنس 576 آیا اسے مائنس کیا سبٹریکشن کی پر فارم تو ریزلٹ آتا جی آپ کے پاس زیرو تو اب ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ڈسک آپ کے پاس جو ہے وہ زیرو ہے تو اس کے روٹس کے آئیں گے دیئر فور روٹس آف ڈسکوارڈیٹر کی کوئشنٹ ہا ریشنل ریل ایکوال توکہ ڈسکریمنٹ زیرو آیا ہم ویداؤڈ سولوینگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے روٹس آپ کے پاس ہوں گے ریشنل ریل ایکوال تو اس کی چیکنگ بھی کر لیتے ہیں چیکنگ کے لیے کیوں چیک کرنا ہے کیونکہ اس نے کہا ویریفائی بھی کرنا ہے اب ہم ویریفائی بھی کریں گے اگر آپ کو وہ ویریفائی کے لیے نہیں کہے گا تو سمپلی آپ اتنا سولو کر کے اور یہ ریزلٹ شو کر سکتے ہیں تو اس کی ویریفیکیشن دیکھتے ہیں جی ویریفیکیشن کے لیے آپ نے قوارڈرٹک فورمولا لیا قوارڈرٹک فورمولا میں ویریف پوٹ کی مائنس بھی آپ کے پاس مائنس 24 یہ ڈسک ابھی آپ کیلپلیٹ کر کر آئے جو آپ کو ملا جس 0 0 کا سکیر روٹ لیا تو 0 ہی آیا اب آپ اسے ایک بار پلس میں کریں گے اور ایک بار مائنس میں یہ سٹیپ ایک سول ہو ہوا مائنس مائنس پلس تو 0 کو ایک بار پلس میں لکھا اور ایک بار مائنس میں لکھا 24 میں 0 پلس کریں کوئی چینج نہیں 24 ہی رہے گا 24 سے 0 مائنس کریں کوئی چینج نہیں 24 ہی رہے گا سکتے ہیں یا مزید سمپلیفائی کریں تو 3x4 اور 3x4 آتا ہے ریزید تو یہ ہم نے ویریفائی بھی کر لیا جو پیچھے لکھ کر رہے تھے کہ اس کے روٹس ریشنل ہوں گے تو یہ ریشنل ہیں پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ ریل بھی ہوں گے کیونکہ تمام ریشنل نمبر ریل نمبر بھی ہوتے ہیں ایک یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے ایکول ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ روٹ ہے 3x4 اور سیکنڈ بھی 3x4 تو اس کے روٹس اس طرح سے آپ کے پاس ایکول بھی ہے تو یہ تھا آپ کا کوسٹن نمبر 2 اور نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کے نیکس کسٹن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے